بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیکچرز میں ہم لوگ بہت تفصیل سے ہم ڈسکشن کر چکے کہ کیا کیا پوزیٹیو شخصیت کے اندر ہمیں کیا کیا پہلو ان پہ خیال کرنا ہے کہ اپنی ڈیولپ کرنی اور کونسی نیگیٹیو تھیں جس کو پچھلے لیکچرز تک ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے اب ہم تیسرا ٹاپک اب شروع کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کی محبت اور عبودیت کا جو تعلق ہے اس کو ڈیولپ کرنے پہ ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ سے ہی اپنا ایک پورا ایک میپ بنایا ہوا تھا کہ جنب یہ یہ چیزیں ہمیں اپنی ڈیولپ کرنی جس میں بہت سی بات ہو گئی تھی تو اب ہمارا ٹاپک روحانی پہلو کہ اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اپنی پرسنیلٹی کے اندر روحانیت کے پہلو اب یہ روح کیا ہے یہ تو آپ بہت کچھ سن چکے ہوں گے پڑھا بھی ہوگا اپنے کئی بکس میں تو اس کو سمپل ہی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہماری جسم ہے اور اس کے اندر ایک ہماری اصل پرسنیلٹی ہے کہ جس میں ہم ڈیسیئن لیتے ہوتے ہیں یہ ہے روحانیت روح ہے ہماری جس کو ہم سپیرٹ بھی کہتے ہیں انگلیش میں یعنی سپیرٹ کیا کرتے ہیں یعنی دیکھئے کہ اگر تو ہم اپنی باڈی کی بات کر رہے ہیں تو ہماری باڈی جانوروں کے ساتھ ملتی جلتی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پوائنٹ اویو سے دیکھئے تو ایک پرسنیلٹی ایک ہماری سپیرٹ ایک جو اندر ہے وہ جانوروں میں نہیں ہوتی ہے وہ مارے ہاں اس کے لئے آپ بھی ایک 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 دیکھ لیجئے کہ آپ سے ایک لاکھ سال پہلے کبوے یا شیر یا کوئی اور جانور جیسے رہتے تھے آج بھی ایسے ہی ہیں ایک لاکھ سال تو گزر گئے نا تب بھی ایسے ہی ہیں لیکن انسان جیسے ایک لاکھ سال پہلے رہتے تھے اس وقت کی لائف سٹائل میں اس وقت سے لے کے آج تک کتنا فرق آیا ہے کیا کیا ایمپرویومنٹ آئی ہیں ہمارے ہاں اس کے لئے آپ بہت اثار قدیمہ کے کسی ایریے میں آپ چلے جائیے مہنجو دڑوں میں چلے جائیں مہرگڑ میں چلے جائیں کہ جس میں آپ کو سات آٹھ ہزار سال پرانا ایویڈنس آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو ان کی لائف سٹائل کا پتہ چل جائے گا اس کو دیکھ لیجئے یا آپ پکچرز دیکھ لیجئے فراہین نے اپنی جو چیزیں اس سمانے میں ڈیولپ کی تھی تو آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پرانی ایویڈنس وہاں پہ بھی موجود ہے اس سے آپ میپ کر لیں اور آج کل دیکھ لیں تو واقعی انسان میں بڑا فرق آیا تو بھی اس سے آپ خود ایک ڈیسین لے سکتے ہیں کہ واقعی ایک ڈیسین میکنگ کی ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے میں دی ہوئی ہے تو ہمارا فوکس اس پہ ہے اور آج ہمارا فوکس ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری اس پرسنیلٹی کا کیا تعلق ہونا چاہیے یہی روحانیت ہے اب ہم وہی اپنی برینسٹارمنگ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں انہی کوئسٹنز کچھ آپ کی خدمت کے لیے ارز کر دیتا ہوں پہلا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کی جاتی ہے یعنی انسان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اس کائنات کے خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرے انسان یہ قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا تو بھی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں بس ٹھیک ہے بھی ہمیں اگر ایک یہ باڈی ملی ہوئی ہے تو بس بات ختم ختم ہو جائے گی زندگی یا اس کا کوئی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا خود اس کا رسین ظاہر ہے کہ آپ کے اندر بھی روح ہے میرے اندر بھی موجود ہے تو ہم خود سوچ لیں کہ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت ہے اور اگر محبت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کے لیے اب آپ نے خود ایک اپنا پلائن بنانا ہے اس کے لیے کچھ سجیشنز میں ارز کر دوں گا جو کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں کچھ طریقے موجود ہیں وہ میں ارز کر دوں گا اب تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ انسان کی نفسیات کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص خدا کا منکر ہوتا ہے وہ بھی کسی برطر ہستی یا نظریے سے محبت کرتا ہے اس کے لیے آپ جیسے آج کل کا زمانے میں مٹیریلزم وہ زیادہ ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت سارے سیکولر نظریات کے ساتھ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن وہ کسی نہ کسی آئیڈیے کو کسی نہ کسی چیز پر بڑی محبت اور محبت صرف نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے بڑی ایک ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ایفرٹ کرتے ہوئے وہ ایک سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں تک وہ بات وہ پہنچا دیں تو وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے سائکولوجیکل ہی سوچئے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک ہستی یا ایک آئیڈیا اس سے ایک محبت ہوتی ہے تب ہی انسان اتنی سٹرگل کرتا ہے ورنہ نہ کرے اس کے لیے اب وہی اب سے کچھ عرصہ پہلے کہ جیسے یہ مارکس کا جو فلسفہ بہت پھیلا تھا سوشیلزم کا تو اس کے لیے کتنی بڑی سٹرگل کی لوگوں نے تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیجئے تو وہ بھی کسی نہ کسی آئیڈیا کے لیے ایک بہت سوشیلزم کو وہ پھیلانے کے لیے کتنی سٹرگل کر رہے تھے محبت ہی کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے تو یہ ذرا سوچئے چوتھا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں توحید سے حراف کن کن صورتوں میں پیدا ہوتا ہے یعنی اب ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں توحید پہ ابھی بھی وہ کرتے ہیں اسی طرح کرسٹینز اور جیوز جو ہیں وہ بھی توحید پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس میں ہم توحید کی اگینسٹ کچھ کرنے لگتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے اس پہ آپ ذرا خود اس پہ غور کر لیجئے اب تفصیل سے میں ارز کرتا ہوں انہی قویسٹنز کی آنسرز لینے کی لیکن آپ بے شک اختلاف کریں اور آپ خود اس میں اپنا ایڈیا بھی ضرور ایڈ کریں پانچوہ قویسٹن یہ کہ زندگی میں انسان کو مشکل حالات اور مصائب کا سامنا آنا پڑتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کرے کہ مشکلات تو آتتے ہیں زندگی میں یہ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا میرے میں بھی ہے چھتا قویسٹن بھی یہ کہ مشکل حالات کے علاوہ خوشکوار حالات بھی زندگی میں آتے ہیں بہت سے لوگ مسائب میں اللہ طرح سے گلہ رکھتے ہیں لیکن جب خوشکواری کی حالت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے ہیں تو بھی یہ یہ سب فلسفہ ایک پورا ایک ہماری سائیکالوجی کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہے بھی what's the reason ساتھوہ قویسٹن یہ ہے کہ سبر اور شکر کا امتحان کیا ہے یہ ہمیں احادیث اور قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے تو یہ کیا چیز ہے بھی اور اس کے لئے انسان کی کامیابی کی راہ میں اس کا کیا تعلق ہے سبر اور شکر کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ہمارے اندر کیا غلط فہمیاں موجود ہیں یہ آپ دیکھیں کہ جو میں نے آپ سے جو چوتھا کویسٹن تھا تو یہ اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کچھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کسی اور چیز میں چلی جاتی ہے تو وہ کیا ہے نوہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور ہم قرآن پا کا متعلق کیسے کرتے ہیں دس میں سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور گیارہ سوال ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور طریقہ ہے کہ آپ فجر کے نماز پہ اٹھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی سکتے ہیں کوئی طریقہ ہے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے اس میں کچھ سجیشن میں بھی ارز کر دوں گا تو ہی اب ہم تفصیل سے اس کی بات کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور کیوں ہوئی اب دیکھیں ہمارا فوکس آج کل ہے مادیت ورستی materialism اور دوسری آپشن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا فوکس ہو تو کیا ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے کبھی اللہ تعالیٰ کا ذہن میں آئیڈیا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا تو practically بہت سے لوگ اگرچہ وہ چاہے مسلمان ہوں جیوز ہوں کرسچنز ہوں ہندویزم ہوں بدزم ہوں تو اس میں materialism کا فوکس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ میں ہو سکتا ایمان رکھتے ہوں لیکن یاد نہیں آتا کبھی کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق رکھنے کی حمد کا آپ کو بزرگوں نے بھی سکھایا ہوگا طریقہ اللہ تعالیٰ کی حمد ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کرو تو ذہا یہ سوچے کہ ہم وہ رٹے الفاظ میں ایسا کر لیتے ہوتے ہیں یا پھر اس میں کوئی ذہنی طور پر بھی ہوتا ہے معاملہ اس کے لئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کو دیکھتے ہیں ہم کبھی عرض کر دے تو وہی سے ہمیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسے بنتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس میں اپنے اس طرح سے حمد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہ ہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی اس طرح غور کرتے تھے یعنی یہ کیا ہے یعنی یہ یہ بالکل اس کا عربی میں جو ترجمہ آپ کو یاد ہوگا لیکن اصل چیز اس پر ہم سوچیں کہ یہ یہ جو پوری کائنات چل رہی ہے ہماری زمین ہے آسمان ہے سورج چاند ستارے جس طرح سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور اسے ہمیں اب سائنٹیفی کے لئے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کے کچھ بینیفٹ ہمیں مل رہی ہوتے ہیں انرجی مل رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غور کرتے تھے یہ پورا کنٹرول کر کے ہمیں بینیفٹ کون دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ تنہا ہے اس میں کوئی اس کا ساتھی کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے اور پوری حکومت اسی پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد بھی اسی کی ہونی چاہیے یعنی حمد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی پاور ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی حمد اسی طرح کرتے تھے انہوں نے یہ اس طرح سے فرمایا کہ ان جھوٹے معبودوں میں سے اے خداون آپ کے مانند کون ہے آپ کے جاسے یعنی بہت ساری کئی قوموں نے کئی لوگوں نے اپنے اپنے بت بنا لیے تھے اور ان کی پوجہ کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی اس میں ایک پورے لگتا ہے ایک لیکچر میں یہ بائبل میں آتا ہے انہوں نے خروج جو بک ہے اس میں تفصیل سے ایک ہسٹری میں انہوں نے آتا ہے کہ بھی آپ بتائیے کہ یہ سارے معبودوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمپیربل ہے یعنی کسی میں کوئی اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے تو اب آپ یہ ذرا خود غور کر سکتے ہیں ورنہ آپ جیسے پچھلے لیکچرز میں ہم تفصیل سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ کائنات بن کیسے گئی ہے اب یہ پوری کائنات کا میں سائنٹیفیکلی پتہ چل گیا کہ جناب یہ صحیح طرح سے پورے قوانین اس طرح سے بنے ہوئے پوری کائنات میں تب ہی یہ چلتی ہے ورنہ تو پھر ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی نہ کوئی ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکراتے اور تباہ ہوتے رہتے لیکن وہ نہیں ہو رہا ابھی کبھی یہ ریئر کیس میں ہی ہوتا ہے لیکن نورمل ہی نہیں ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کو صحیح طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تب وہی سوال آتا ہے کہ کس نے کنٹرول کیا ہے تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اسے کنٹرول کر رہا ہے اور اگر کہیں پہ کوئی سیارے کا کوئی حصہ اگر دوسرے پر گرتا بھی ہے زمین پہ بھی کبھی گرتے رہے ہیں تو بھی گرتے رہے ہیں that's good ہوتا رہا ہے لیکن یہ دیکھئے کہ پھر بھی یہ زمین بھی چل رہی ہے کچھ ستارے اور سیارے بھی صحیح چل رہے ہیں اور سب معاملہ چل رہے ہیں تو خود اب سوچ لیجئے کہ واقعی ایک رب ہے کہ جو اس پوری کو کنٹرول کر رہا ہے اور ہماری زندگی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے تو پھر کیا خیال ہے محبت نہیں ہونی چاہیے یعنی خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ جب سے ہم میں پیدا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کی مجھے ضرورت پڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے کھانا ماں کے پیٹ میں میں جب تھا تب بھی مل جاتا تھا اس کے بعد میں ہوا اور جب سے جوانی میں آیا اور جب سے بڑھاپے میں آیا تو تب سے اب تک ملتا آ رہا ہے اچھا یہ کھانے کی ایک ایک ایگزیمپل ہے ورنہ اور بہت سے جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ ملتی ہے ملتی رہی ہے تو پھر کچھ محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو اب خود ٹیسین لے لیں اب ہم آتے ہیں توحید کی طرف اور اس میں اب دیکھئے کہ ہمارے ہاں دو غلط فہمیاں ہیں کہ یہ کائنات ہے کیا اور کیسے بنی ہیں اور اس میں جو زیادہ تر غلط فہمیاں ہمارے آئیں ہیں ایک تو شرک اور ایک الہاد الہاد کیا ہے کہ یہ بھی خدا نہیں ہے بس یہ خود ہی کائنات کا یہ جو پورا پولیسیزن پروسیزرز ہیں خود ہی اسی کائنات میں بن گئے ہیں یہ الہاد ہے اور شرک کیا رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ بھی بہت سے جو بزرگ اور جو بہت بڑے کوئی نیگ لوگ تھے تو وہی اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں تو وہی سے شرک بنا تھا آج کل الہاد جدید ہے جس میں خود بخود یہ کائنات بن سکتی ہے تو اب وہ یہ وہی میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ آپ خود اس کے لیے یہ آپ کر لیجئے کہ بہت سارے مٹیریل کچھ مٹی اور ان سب کو بھی کٹھا کر لیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا یہ آٹومیٹیکلی اس کی کوئی کام کی چیزیں بن جاتی ہیں آٹومیٹیکلی آٹومیٹیکلی میں آپ کی کوئی گاڑیاں بن جاتی ہیں اسی طرح آپ کے گھر ایسے ہی بن جاتے ہیں تانسہ رہ کے نہیں جی تو یہی سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی ہے کہ جو اس پوری کائنات کو کنٹرول کری اور وہ اللہ تعالی ہے اب الہاد قدیم جو پرانے زمانے کا جو مٹیریل عظم تھا تو اس میں تواہم پرستی اور دیو مالا جس کو میتھولوجی کہتے ہیں جو آپ کو یونانی فلسفے میں بہت ملے گی اسی طرح انڈین فلسفے میں بہت ملے گی آپ کو کہ جس میں ایک دیو مالا میں یادتا تھا ہاں جناب یہ اس طرح سے ہے کہ یہ جناب ایک فلان بزرگ ہیں جو اس طرح سے چلا رہے ہیں اور انہی پہ وہ کرتے تھے تو اللہ تعالی نے بہت تفصیل سے قرآن میں بھی اور قرآن مجید میں اور اسی طرح زبور اور انجیل میں بہت تفصیل سے بتایا کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس کے ایک ایک اگزیمپل کے طور پر یہ میں ارز کر لیتا ہوں ایک آیت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک آپ کا خدا تو بس صرف ایک ہی خدا ہے اسی کے جانب سیدھے رخ کر لیجئے اسی سے مغفرت کی درخواست کر لیجئے اور مشرقین کے لیے تو حلاقت ہے اور یہ پورے قرآن کا اصل ٹوپک ہی آئی ہے یعنی اب یہ مشرقین جو پرانے ہوتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ایک تو وہ تھے اور ایک آج کل کے جو materialists ہیں تو وہ کسی بت کی تو پوجا نہیں کر رہے لیکن وہ پوری materialism کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جناب اسی زندگی میں ہی سب کچھ ہے اسی میں سب کچھ حاصل کرنے کی بس وہی struggle کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب اس کا پھر آپ کے لئے ایک disaster آپ کے لئے آنے والا ہے تو اس لئے آپ ابھی اس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر لیجے اور confirm کر لیجے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا اب ہوا کیا کہ انسان میں ایک یہ فلسفہ کیا تھا کہ ذہن میں جو آئیڈیا آیا ہے بس وہی فلسفہ بنتا رہا تو یہ وحدت الوجود کا تصور یہ سوفیزم میں زیادہ آیا وحدت الوجود کا تصور یہ تھا کہ جناب یہ کائنات جو کچھ ہے یہ سب کچھ ملکے خدا ہے اور وہیں سے پھر شرک آیا یعنی وحدت الوجود کا یہ تصور آپ کو قدیم ہندویزم میں بھی آپ کو ملے گا بودھزم میں بھی آپ کو ملے گا کہ انہی کی پرانی بک سب پڑھ لیجئے تو وحدت الوجود کا تصور یہ تھا کہ یہ پوری کائناتی خدا ہے تو اسی لیے اسی کائنات کے ایک ایک پارٹ کو وہ خدا کا حصہ سمجھتے رہے اور اس کی پوجہ کرتے رہے اس کے لیے مثال کے طور پر آپ کو ملے گا کہ کبھی کسی جانور کی پوجہ بھی چل رہی وہ آج کل بھی آپ کے انڈیا میں ملے گی ایک ایگزیمپل پھر اسی طرح آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ کائنات کی کسی اور چیز کی بھی پوجہ وہ تھی اس میں پھر ان کیا یہ تصور آیا بہت عرصہ پہلے اتار کا تصور اور وہ ہی آیا کہ مختلف انسان جو ہیں اس کی شکل میں خدا ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ جن کو وہ مردوں کو خدا سمجھنے لگے یا خواتین کو تو ان کی پوجہ کرنے لگے اور تب جا کے بت بنے پرناہ محض بت بنانے کے انسان کو کیا ضرورت تھی لیکن یہ اصل میں آپ اگر اندویزم کی آپ اگر ہسٹری کو تفصیل سے پڑھ لیجئے تو آپ کو وہیں سے آئیڈیا میں لگا کہ یہ اتار کا جو تصور آیا تھا تو وہیں پہ مثال کے طور پر رام ایک بہت کوئی نیک بزرگ تھے بادشاہ تھے تو اب ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا گیا جناب کے یہ اتار یعنی خدا کا اتار ہے یعنی ہوا کیا اتار کی شکل میں ان تک آیا تو اب وہ ان کی ابھی تک پوجہ کر رہے ہیں پھر اسی طرح انہی کی جو بیگم تھی تو ان کی پوجہ جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے الگ الگ مندر بنے ہوئے تو یہ ایک ایگزیمپل ہے اسی طرح کچھ ہونڈ لوگوں کے بھی انہوں نے بنا لیا اب عربوں کے ہاں بھی ایسا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کچھ ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے اتار کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شخصیت ہے آپ اسی کی پوجہ کریں قرآن جائیں لیکن مسلمانوں میں یہ ہوا کہ وہ بھی دیگر مذہب سے وہ ایمان لے کے آئے تو وہ اپنے پرانے انہی آئیڈیاز کو لے کر آئے اور انہوں نے اب وہ ٹھیک ہے کہ اتار کا لفظ تو چھوڑا لیکن لفظ کچھ اور چینج کر لیا لیکن آئیڈیا وہی تھا کہ مثال کے طور پر داتا کسی بزرگ کو بنا لیا کسی کو ولی اللہ بنا دیا کسی کو امام بنا لیا اور اب انہی کی پوجہ اسی طرح سے کرنے لے گئے لیکن وہ اس کو پوجہ نہیں کہتے شرک نہیں کہتے اسے وہ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اسی کو وہ اسی انسان میں سمجھنے لگتے تو تب لے جا کے اس کی ایک آپ کو اگزیمپل یہ ملے گی کہ جیسے مسلمانوں کے ہاں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کسی کوئی بزرگ جن میں انہوں نے سمجھ دیا کہ یہ اللہ کا ولی یعنی دوست ہے یا جو داتا ہے کہ جناب ان کو اس کائنات کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تب جا کے انہی بزرگ سے دعا کرتے ہیں کہ بزرگ آپ ہمارا یہ مسئلہ حال کر دیں اور کبھی کبھی کئی لوگ تیسے ہوتے ہیں کہ جا کے انہی بزرگ کی جو قبر ہے اس پہ جا کے سجدہ بھی کر لیتے ہوتے ہیں تو یہ ایک اگزیمپل تو یہ اصل میں شرک ایسے اس طریقے سے آیا اور اس میں اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے لیکن وہ جو پرانے آئیڈیاز جو اتار کا تصور تھا تو وہ ابھی تک الگ نام سے وہ جاری ہے محبت کا فوکس اصل میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اگر دیگر شخصیات یا آئیڈیا سے محبت آ جائے تو یہاں سے پھر شرک آ جاتا ہے اور اس کو مراسم عبودیت ایسی ایسی اجاز ہو جاتی ہے مثلا کسی بزرگ کے آگے جھکنا اس کو چومنا اس کے پاؤں کو چومنا اس بزرگ کے آگے یا ان کی قبر پر سجدہ کرنا یا نظر و نیاز کرنا کسی بزرگ سے یا قربانی اسی بزرگ کے لیے کرنا تو یہ مسلمانوں میں کچھ آپ کو ایگزیمپلز ملیں گی کچھ نہیں ملیں گی آپ کو تو ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آگیا نہیں کر رہے کچھ کر رہے تو یہ ایگزیمپلز آپ کو ملیں گی اور ایک یہ نظر و نیاز کا سلچلہ تو آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا کہ چلو جیسے ہندویزم میں آپ دیکھ لیجئے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے انہی بزرگ جن کو وہ اتار سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے جا کے قربانی وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ان کا کھانا لے جا کے این بھت کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی آپ کو ایک ایگزیمپلز ایسی مل جائیں گی کہ جیسے ایک بزرگ جن کو جو سمجھ لیا تو ان پہ آ کے اور کچھ نہیں تو دودھ اور کھانا وہ لے جا کے وہاں پہ دیتے ہیں اور پھر وہ انہی بزرگ کے لیے میں ارز کر رہا ہوں تاکہ وہ بزرگ ہمارے مسئلے حال کریں تو یہ دیکھیں اس طرح کی آئیڈیاز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھئے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں تفصیل سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب یہ خاص طور پر اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشایق کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا تو ان کا ایک جرم وہ بیان کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل سچویشن میں دیکھا یعنی اس میں اپنے کیا ارشاد فرمایا ہوا کیا تھا کہ سجدنا ادائی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا اب یہ ادائی رضی اللہ تعالیٰ یہ اصل میں ان کے والد تھے حاتم تائی جو عربوں کے ایک بہت امیر آدمی تھے اور وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے بہت نیک آدمی تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی حاتم تائی وہ فوت ہو گئے تھے اب ان کے بیٹے اور بیٹی تھی تب وہ ادائی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس سے پہلے وہ کرسچینٹی میں ایمان لائے چکے تھے کرسچینٹ سے تو اب وہ ہوا ہے یہ کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب لٹک رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادائی آپ اس بھت کو اتار دیجئے اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو سورہ توبہ کی یہ جو آیت آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کو سنا کے اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور صوفیاء کا شریک بنا لیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ بھی یہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے مگر جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ سے حلال سمجھنے لگتے تھے اور جب حرام قرار دیتے تھے تو اسے حرام سمجھنے لگتے تھے اس کو اگر اب تفصیل سے چاہیں تو میں نے ہسٹری کے اندر کرسچینٹی اور اس سے پہلے جیوز کی جو ہسٹری ہے جو انہی کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں اسی کی تفصیل سے میں نے اپنی بک میں اور لیکچرز میں میں نے تفصیل سے عرض کر دیا اسی طرح ہندو مت میں بھی اور بھد مت میں بھی تو سین اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے یعنی ہوا کیا تھا کہ جو بھی بڑے سکالر یا جو صوفی بزرگ تھے تو اب انہی کو انہوں نے سمجھ لینا کہ جناب جس چیز کو وہ حلال کر رہے ہیں بس وہی حلال ہے اور جس کو وہ بزرگ کہتے ہیں یہ حرام ہے تو اس کو حرام کہتے ہیں یعنی خود لوجیکل ہی نہیں سوچتے تھے اور ادھائی رضی اللہ نے یہ کیا ہوا تھا کہ سلیب کیا ہے کہ یہ کرسچینٹیز میں ابھی تک یہ موجود ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ او وی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب میں ان کو اسی طرح سے شہید کیا گیا تھا ان کا خیال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف پہنچا دیا تھا تو لیکن ان میں کیے آئیڈیا آ گئے تھے کنفیوز ہو گیا تھا ان میں تو انہوں نے اب یہ کیا کہ جہاں سلیب میں جیسا ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا تھا تو وہ اب اسی کو بڑی عقیدت کے ساتھ ایک سلیب بنا کر اپنے این اسی گردن میں لٹکا کے رکھتے تو یہ زمانے میں بتا کے ادائی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی یہ بھی ایک بھت کی ایک 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 زیمپل ہے اس کو آپ نہ کریں اور انہیں ہٹا دیا پھر تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی ایک زیمپل ایسے آئیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی آپ کو بڑی ایک زیمپل کئی بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ عقیدت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہوتی اور ہم جا کے پھر اسی طرح کا پھر ہم توحید خالص نہیں رہتی ہمارے ہاں اور ہم کچھ نہ کچھ ان بزرگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کرنے لگتے ہیں تو بھئی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اگر کرنی ہے تو ان سے بچیں بس ٹھیک ہے جو بھی نیک بزرگ گزرے ہیں بس ٹھیک ہے ان کا احترام کریں بس اتنی بات ہے اور کچھ نہیں بقی ہمارا ان سے ڈائریک کوئی تعلق نہیں تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے یہ کر لیا تھا تب ہی جا کے شیر کا آیا تو یہ سورة الحشر اور پھر سورة علی انگران کی کچھ آیات آپ کے سامنے شیر کرتا ہوں فرمایا هو اللہ اللذی لا الہ اللہ هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ اللہ ملک القدوس السلام المؤمنون المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ اما يشرك هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسن يصبح لہو ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکی وطعز من تشاء وطذل من تشاء بیدی کل خیر انکا علا كل شئین قدیر اب یہ اللہ تالا کی صفات ہے یعنی اللہ تالا کی پاور ہے یہ بسکلی ترجمہ ارز کر دیتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں غائب اور حاضر کا جاننے والا غائب یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ بھی اور جو حاضر ہے وہ بھی سب اللہ جانتا سرسر رحمت ہے سرسر رحمت ہے یعنی محبت ہے اللہ کے محرز اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یعنی یہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو کرتا ہے تو بھی اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی تو محبت کرنی چاہیے پھر فرمایا کہ وہ ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ ہی بادشاہ وہ عیب سے پاک ہزتی ہے سرسر سلامتی ہے امن دینے والا ریکارڈ کرنے والا وہ ہی غالب وہ ہی ہے غالب کا مطلب پاور کنٹرول کرنے والا وہ ہی ہے بہت طاقتور وہ ہی ہے بڑائی کا مالک یعنی بڑا کس کو سمجھنا وہ اللہ ہے پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں وہ ہی اللہ ہے جو نقشہ بنانے والا یعنی آرکیٹیکٹ اللہ ہے وجود میں لانے زندہ کرنا اللہ کرتا اور پھر صورت دینے والا بھی کرتا ہے سب اچھے نام اسی کے ہیں زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہے وہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے تو جسے چاہیے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلت دے یہ اللہ اللہ ہی کرتا ہے آپ ہی کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر پاور اللہ ہی رکھتا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھا ہوگا کہ اللہ اللہ کہ 99 نام ہوتے ہیں تو یہ وہی ہیں جو اس ان آیات میں لکھے ہوگا کہ یہ صفت ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی یہ پاورز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ تو بھی کیا خیال ہے پھر معرفت ہے کیا یعنی معرفت کسے کہتے ہیں سمجھنا ایکسپلین کرنا سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جسم جیسا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دکھایا کیوں نہیں دکھایا کہ یہ زندگی امتحان کے لیے ہمیں رکھی ہے اور اس امتحان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو رہا ہے لیکن لوجیکل ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پس اللہ تعالیٰ سے اب ہمارا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اللہ تعالیٰ سے پاور کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا یہی ہمارا ایمان ہے تو یہ کر لیجئے تو یہی ہے ہمارا انتحان جس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ معرفت کیا ہے معرفت کا لفظ یہ فارسی کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں عام ہوا ہے تو سمپلی اس میں یہ محرس کروں گا کہ یہ کوئی فلسفیانہ انداز میں الہیات نہ کریں یعنی الہیات کیا یہ ایک فلسفیوں نے ایسے سوچا خدا میں یہ ہے ایسے ہے اور یہ چیز ہے ظاہرہ انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت سی ہوئیں طبیعہ ان کی بجائے بیس طریقہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا چاہیے اور اس کے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتا دیا اور سیم بالکل وہی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے تورات زبور اور انجیل میں بھی یہی ہے اور اس کے ترجمے آپ کو اویلیبل ہیں بائبل کی پانچویں بکھ پڑھ لیجئے وہ تورات ہے وہ سیم یہی توحید وہاں پہ بھی یہی بیان ہوئی ہے زبور میں حضرت دعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے گفتگو کرتے ہیں تو وہی تفصیل ہے تو سیم اسی طرح ہم بھی سیکھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسے بولیں انجیل وہ ہے جس کو بائبل کو وہ چار انجیل کہتے ہیں لیکن وہ عیسی علیہ السلام کی ہسٹری ہے تو اس ہسٹری کے اندر جہاں جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کا لیکچر جہاں آتا ہے وہاں پڑھنے تو سیم آپ کو وہی ارشادات ملیں گے جو قرآن مجید میں ہیں ان کو پڑھتے چلے جائیے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اصل ہماری یہ جو معرفت ہے وہ اس سے ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو سمجھنے لگتے ہیں اس کی کچھ ایگزیمپل ہیں جو میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے یہ آیات ابھی ارز کر دی اور اس سے تفصیل سے آپ دیکھنا چاہیں تو اب شروع سے آخر تک پورے قرآن کو پڑھنے تو اصل ٹاپک ہی ہے اور ساتھ ساتھ انسان میں جہاں غلط فہمیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا ہے اور ایگزیمپل کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی قوم تھی ان میں جو جو غلط فہمیاں تھی ان سب کا جواب دے دیا اور سیم دیکھئے تو باقی انسانوں میں بھی وہی ہوئے تو وہی سے سب کے جواب آپ کو قرآن میں مل جانتے ہیں تو اصل طریقہ یہ ہے اس طرح سے ہماری معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا یہ اصل طریقہ قرآن سے ہوگا اور پرانی بکس بھی پڑھنے ہیں سیم اس میں بھی یہی ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت میں ہمارے ہاں غلط فہمیاں ہوئی ہیں اب میں تھوڑی تفصیل سے بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم بچ جائیں ان سے کہ فلسفیانہ میں انداز میں جب الہیات کا فلسفہ یہ یونانی فلسفیوں کے ہاں یہ ہوا اس طرح انڈین میں اتار کا جب تصور آیا تو یہ بھی ایک فلسفہ ہی تھا تو یہ سب طریقہ آیا تو پھر ان کے بھی کئی فرقے بنے ہیں فرقوں سے لگ لگ مذہب بنتے گئے یہ اسی سے یہ پورے بنے ہیں اس کو آپ ایکزیمپل کے طور پر انڈیا کہ فلسفے سے اندر آپ کو ہندومت بھی مل جائے گا آپ کو پھر اسی میں سے آپ کو بودمت بھی ملے گا پھر جہنمت بھی ملے گا پھر وہی سے آپ کو اسی فلسفے کے اختلافات میں آپ کو سکھمت وہ بھی ملے گا آپ کو اسی طرح یونانی فلسفے میں اس طرح کے بہت سے آئیڈیاز ایسے ہی آئے ہیں اچھا پھر وہی اثرات ان کے جیوز اور کرسچنز میں آئے تو ان کے بھی الگ الگ فرکے ایسے ہی بنے اور مسلمانوں کے ہاں دیکھنے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایک یہ آئیڈیا آتا ہے ایک صاحب کو تو وہ اس کو جب پھلاتے ہیں اور ان کے نئے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں مرید بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا گروپ الگ ہو جانتا ہے تو یوں فرکے بنتے ہیں اب وہ میں تفصیل سے عرض کر چکا کہ یہ آپ کو ہندویزم کے پرانے سکولرز اب سے تین ہزار سال پہلے کہ لوگوں کی بکس آپ ان کی پڑھ لیجئے اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں بھی اردو میں نہ ملے تو انگلیش میں آپ کو مل جائے گا تو اس میں بہدت الوجود کا آئیڈیا وہیں سے ملے گا کہ وہ پوری کائنات کی ہر چیز کی پوجہ کرنے لگے تھے اور وہیں سے پھر بوت بننے لگے دنیا چھوڑ دو اور جسم ہی انزمام کو روک رہا ہے یعنی یہی اصل میں یہی سے یہ سفیانہ مذاہب وہاں سے بنے جس میں بودمت زیادہ واضح ہوا یعنی اس میں ہوا یہی تھا کہ گوتم بود صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیا تھا کہ کیا آیا کہ یار یہ اتنا ظلم اور یہ سب چل رہا ہے تو ان کو بڑا تکلیف محسوس ہوئی اور وہ ایک شہزادے تھے بہار کے تو وہ نکل کے اپنے پورے محل کو چھوڑ کر اور جنگل میں آگئے اور اسی میں غور کرنے لگے تو پھر ان کو آیا کہ جناب ہاں بھئی ان کو پھر سمجھ میں آیا کہ یار یہ جو ظلم اس وجہ سے اس جسم کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس جسم کے لیے ہر کوئی اپنی آپ پاور حاصل کرنے کی کر رہا ہے ان کا اتنا ہی آیا تھا اور بارال انہوں نے اپنے شگردوں کو یہی چیز بتا دی اور وہ پہنچی لیکن اتنی پھیلی نہیں تھی لیکن اس کے بعد پھر بدمت صاحب کے تقریباً تین سو سال بعد جو پورے انڈیا کے سب سے بڑے بادشاہ حشوک ان کی حکومت بنی تو ان کو بھی دل میں یہی آئیڈیا آیا کہ یار اتنی پورے انڈیا کے فتح کرنے کے لیے اتنے لاکھوں لوگوں کو میں نے مار دیا ان کو بڑا دکھ ہوا تھا تو دکھ ہوا تو پھر اس وقت ان کی بدمت کے جو بھی ان کے سکولر وہ ملے ان سے انہوں نے تفصیل بتائی تو ان کو بھی سمجھا گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بدمت یہ اصل طریقہ ہے اس کو تم اس کی دعوت کو پھیلاؤ اور اسی بھی آپ دیکھی آپ سے تقریباً دو ہزار دو سو سال گزر چکے ہیں انہوں نے پھر یہ بقاعدہ اس کی یونیورسٹیز بھی بنائی اور اس کے لیے آپ کو خود پاکستان تیریا بھی اشوک صحابی کی حکومت بن گئی تھی تو انہوں نے ٹیکسلا کی جو یونیورسٹی انہوں نے اس پہ ہی بنائی تھی اور یہی سے پھر ان کی دعوت پھر پھیلی تھی افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمانستان پھر وہاں سے چائنہ اور پھر اسی طرح دوسرا ان کا جو گروپ تھا وہ ساؤت انڈیا اور وہاں سے لے کے سری لنکا پھر بنگلہ دیش ملیشیا انڈونیشیا یہاں تک ان کی دعوت پھیلی تھی تو یہی اصل میں ایک سوفیانہ مذہب ایسے بنے تھے اور یہی آئیڈیا ملتا جلتا آ رہا تھا یونانی فلسفے میں تو وہاں سے جیوز اور کرسٹین ان کے بھی سوفیزم آ گئے تھے اچھا ہوا یہ ہے کہ انہی میں سے پھر جو لوگ بھی پھر مسلمان ہوئے تو ان کے ہاں بھی یہی فلسفہ آنے لگا تھا کہ مادیت پرستی سے محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہونا اس سے دور ہوتے ہوئے پھر تو ایسا ہونے لگے کہ جناب بس اس جسم کو ہم نے اسی بس اتنہ ہی رکھو کہ یہ زندہ ہو باقی اس سے دور رہو یعنی کم سو کم کھاؤ کم بولو یہی کرو اور اس سے آتے ہوئے یہ فلسفہ پھر مسلمانوں کے ہاں بھی ایسی تیلا تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی غلط فہنی ہمارے ہوں ذکر و فکر کی اصل تعلق میں اقلی طور پر غور نہ کرنا یہ ہمارے ہوں کہ لوجیکلی ہم نے اللہ تعالیٰ پہ غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار نہیں کیا ہم نے ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی کونیکشن کا تعلق ہے اطاعت کا اظہار اور پریکٹیکل عمل ہم نے وہ زیادہ غور نہیں کیا اس سے یعنی اصل دیکھئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا تھا کہ ابھی تعلق کیا کریں لیکن نماز کو ہم نے بس ایک اپنی ایک ہماری روایتی ایک جو عمل ہوتا ہے جو سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں بے اٹھ کے کر لیتے ہیں لیکن اس میں ہم غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری گفتگو چل رہی ہوتی ہے اس میں ہم غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تعلق کا اظہار ہم نہیں کرتے یعنی کر بھی لیتے ہیں ہاں جی بہت بڑا اللہ لیکن اس کا اپنے آپ سے دیریکس تعلق نہیں ہم کرتے تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے محبت کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے بس یہی ایک خوف ہو جائے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جاتے اس کی ہم نہیں کرتے تو پھر کئی لوگ کرتے ہیں کئی نہیں کرتے تو اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور نہیں کرتے تو ابھی اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکس تعلق آ جائے اور ذکر ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تو ہم لوگ اسی طرح سے اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ کرتے رہتے ہیں تسبیح لے کے اور وہ چائنہ والے ہمیں زیادہ تسبیح وہ زیادہ بہچ رہے ہوتے تو وہ اس کی بجائے آپ یہ سوچئے کہ اصل طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں کریں یعنی اس کا ہمارے ہم طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ رٹے سے بس کچھ الفاظ یاد کی ہم وہی کر رہے ہوتے اس کو سمجھتے نہیں یعنی اصل تو آپ سوچئے کہ ہم نماز کا سٹارٹ اللہ برحی سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہمیں پتا ہو کہ یار سب سے بڑا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جس کا کنٹرول ہے ہم پہ یہ سمجھتے میں ہم کریں تو پھر آپ اپنی نماز کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا فرق آئے گا یہ سوچتے ہوئے اس کے بعد پہ ہم آگے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہوئے اصل چیز اصل ٹاپک یہ آتا ہے کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے تاکہ جو بھی غلطی ہیں اس سے پہلے لوگوں نے کر دیں اس سے بچ جائیں بس یہ اصل ٹاپک یہی ہے سورة الفاتحہ کا اور اس کا جواب پھر قرآن پاک کا کچھ حصہ کرتے ہیں جتنا بھی آپ کو یاد ہے وہی آپ کرتے ہوتے ہیں تو بس اس کا ترجمہ بھی یاد کرنے ہیں اتنی بات کہ جو بھی آپ جو سورت بھی یا جو آیات بھی آپ کو یاد ہے جتنی اس کا میننگ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو کرتے کرتے سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کا جواب آپ کو مل رہا ہے جو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہدایت کا تو اس کا جواب مل رہا ہے پھر ہم اللہ وقبر کہتے ہیں اور رکو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہونے کا پہلا سٹیپ کر رہے ہوتے ہیں رکو کا پھر ہم اس کے بعد کھڑا ہوتے ہیں پھر ہم اللہ وقبر پھر کہ کے اور پھر ہم سجدے پہ چلے جاتے ہیں تو یہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں وہ کریں اس کے بعد پھر اگلی رکعت بھی ایسی چلتی ہے پھر ہم ہتایات پہ بیٹھتے ہیں تو یہ یہ پورا ٹوپک آپ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اس کی اللہ تعالیٰ سے خود ریکویسٹ کریں جو جو بھی ایشیوز آپ کو آ رہے ہیں اس پہ کریں اب اس کے لئے کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف عربی میں ہونی چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ جو بھی آپ کا پوائنٹ ویو ہے اس لحاظ سے آپ کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف عربی میں ہی ہوتی ہے تو پھر آپ اتنا ہی کر لیں کہ آپ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بس اس کا میننگ آپ یاد کر لیں اور وہ کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر لیا کریں اور اگر آپ اپنی زبان میں دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا ایشیو وہ آپ خود ریکویسٹ کر لیا کریں بس that's it یہ نماز اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں رکھا صرف لازمی تو اتنا ہی رکھا ہے کہ جناب آپ دن میں پانچ مرتبہ بس پانچ منٹ کا اتنا ہی ہے بس that's it یہ ہی ہے باقی مزید جواب کریں تو اس کا اور اجار آپ کے لئے لیکن آپ پہ کوئی لازم نہیں تو بس اتنی بات تو نماز کے اندر ذکر میں ایسے غور کریں اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرتے رہے اور کائنات کے اہم تبدیلیوں میں بھی اب خود ذکر کرتے رہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہوتے تھے کہ جیسے کائنات کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ جیسے سورج گرہن ہوتا ہے چاند ہوتا ہے جب یہ موقع آتے تھے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہوتے تھے تو سیم ہمیں بھی کر لینا چاہیے یہ طریقہ ہمارے ہاں اور یہ بھی ایک مشورہ یہ ارز کروں گا کہ تنہائی میں استقراق غور و فکر یہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے اور یہ اکیلے ہو کے کریں تو تب ہی زیادہ اچھا اس کا ایک ریزلٹ آتا ہے اس کے لئے یہ مشورہ دوں گا کہ کوئی زیادہ ٹائم آپ کو نہیں چاہیے اس کے لئے آپ روزانہ کوئی دو چار منٹ کے لئے جب آپ لیٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت کر لیں یا جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں جب بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں تو اس میں چلتے ہوئے یا آپ واغ کرتے ہوئے آپ اس میں غور کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو پاور ہے اسی پہ غور کرتے جائیں اس کو میں پریکٹیکلی اپنا بھی میں مشورہ ارز کر دیتا ہوں جو میں کرتا رہا ہوں میں نے یہ کیا کہ اسپیشلی جاب میں سردی عرب میں ہوتا تھا ایک گھنٹہ ہمیں آف ہوتے تھے اور زہر کی نماز تو پہلے ہی ہو چکی ہوتی تھی ایک گھنٹہ پورا بچا تو میں یہ کرتا ہوتا تھا کہ اس میں ٹھیک ہے کہ جی لنچ کرنا ہے تو لنچ میں تو دس پندرہ منٹ لگیں گے بیس منٹ لگ جائیں گے پھر بھی فورٹی منٹ بچ گئے تو اب اگر تو سردی کا ہے تو میں واک کرتا تھا اور پیدل ہی چلتے چلتے اس میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ کائنات کے اندر جو جو چینجز آ رہی ہیں کہ مثلا جیسے بادل آ رہا ہے اسی پہ غور کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا یا جیسے ہوا اگر آ رہی ہے اس پہ غور کر لیا اچھا اگر شدید گرمی ہی آ رہی ہے تو ہمارا آفیس بالکل سمندر کے ساتھ ہی تھا تب وہ جنب گاڑی تھوڑی سی ایسے این سمندر کے سامنے کرنی اور اسی میں مہی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا لنچ کیا اور اس میں تھوڑی تھی دیر کے اسی پہ غور و فکر کرتے کرتے اسے تھوڑی دیر کے لیے کچھ منٹ کے لیے نیند بھی آ گئی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ باقی جو دن تھا بہت جسم ایکٹیو ہوتا تھا تو یہ ایک طریقہ اگر آپ کو کام کی چیز آئے تو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہماری کمزوریاں عموماً کیا ہوتی ہیں کہ ہم ایمان کی کمزوری ہوتی ہیں ہمارے ہاں اور اللہ تعالی پہ رکھتے تھے ہے خدا لیکن ہوگا بھی ہمیں کیا لینا دینا نہیں جی اللہ تعالی کا ڈائریکٹ ہم سے تعلق ہونا چاہیے ہم دنیا کی محبت بس ہمیں ہوتی ہے اور وہی میٹیریلزم کے جناب یہ فنڈ اتنا مل جائے یہ اتنی گاڑی مل جائے ایسا گھر مل جائے فوکس ہمارا اس پہ ہی ہوتا ہے اب انجوائیمنٹ ضرور کریں سب کچھ حاصل کریں لیکن زیادہ اس پہ فوکس اس پہ بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی سے ہمارا کوئی تعلق بھی ہے کہ تب ہی ہمیں یہ سب چیزیں مل رہے ہوتے ہیں اسباب کی دنیا میں بس ہم یقین کرتے ہیں اور عربی زبان سے ہم ناواقفیت ہوتی ہے تم پھر نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس پہ کچھ غور نہیں کرتے بس صرف وہ رٹے جو یاد کی ہوتے بس وہ ہی کیا جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تعالی سے ڈائریک کوئی تعلق نہیں ہو رہا ہوتا اس سے ہمیں بچیں اور وضائف سے ہم دنیاوی مسائل کا حالی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جناب یہ میرے ایک دوست ڈاکٹر اکیل بھائی نے یہ کوئی سیچویشنز وہ بیان کر رہے تھے کہ جناب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ بسم اللہ سبحان اللہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد وظیفہ ہو رہتا ہے کہ یا دنیا کا یہ بینفٹ ہمیں مل جائے نہیں بھئی اس کے لئے unlimited life بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے تو اور یہ جس دن بھی ہم فوت ہوں گے تو ختم نہیں ہوں گے بلکہ اس کے بعد unlimited life یہ اللہ تعالی نے بتا دی ہے وہ آپ کی تیار ہے تو بھی اس کے لئے تیار ہو جائیں اور اس کے لئے ہم پہنچ جائیں گے اس میں ٹھیک ہے کہ اگر کائنات میں تھوڑا ٹائم بھی ہے تو اس میں فوت کے بعد ہم جیسے بندے تو ہوتے ہیں بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی شعور میں آئیں گے تو وہی قیامت آ جائے گی اس لئے رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن بھی موت آئی تو آپ سمجھیں آپ کی قیامت آ گئی تو شروع ہو جاتی اس لئے تیار ہو جائیں اور یہ کارساز کی تلاش اور تعلق لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ بزرگ یہ ہمارے جو بڑے نیک بزرگ ہیں وہ ہمارے مسئلہ حال کر لیتے ہیں انہی پہ جا جا کے فوکس کر رہتے ہیں بھی ان پہ نہ کریں اللہ تعالیٰ پہ فوکس کریں تو پھر ہم اصل ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے معرفت تب ہوتی ہیں اب تحجد اور فجر کے لیے ایک مشورہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کرتے تھے تو وہیں سے ہمیں ایک یہ پور آئیڈیا ہمیں آ جائے گا کہ اس طرح سے کرنا چاہیے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے اور پھر ارس کرتے کہ اللہ میں آپ کا اپنی جان سمیت فرما بردار بنتا ہوں اپنے چہرے کا رخ آپ ہی کی جانب کر لیتا ہوں اپنے معاملے کو آپ کی طرف سپرد یعنی سرنڈر کر دیتا ہوں اپنی کمر کو آپ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کرتا ہوں آپ کے جانب رغبت اور خوف رکھتا ہوں کہ آپ کے سوا نہ کوئی ایسا ہے کیا جائے اور نہ ہی آپ کے سوا کوئی نجات دینے والا بھی ہے میں آپ کی نازل کردہ کتاب اور آپ کے بھیجے ہوئے نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد آتا ہے ہو سکتا آپ کو عربی میں یاد بھی ہوں لیکن اس کا اصل میننگ ہی آپ یاد کرنے اور ایسے ہی اپنی اردو میں پنجابی میں پشتوں میں زندی میں بلوچی میں جو بھی زبان آپ کو آتی اسی میں آپ کریں جس میں آپ کا نارمل ذہن جلتا ہے اسی پہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یہ بات گئی اور پھر رات میں وفات پا گیا تو وہ فطرت پر فوت ہوا کہ بھی اگر یہ نیند ہماری کیا ہوتی ایک طرح کی سمجھنے کہ اس زندگی کی ایک موت کی ایک ایک زیمپل ہو رہی ہوتی ہے تب بھی موت جب ہوگی تو ایسی ہماری ہوگی اس کے بعد جو لائف ہماری جب تک قیامت تک ہوگی تو بس اسی اگزیمپل میں ہم این فطرت اللہ تعالیٰ کی این فطرت کو مطابق ہوں گے تو یہ یاد کر لیجئے یہ اپنی زبان میں کر لیں اور اس میں کر لیا کریں برحب نازب رضی اللہ عنہ نے چونکہ یہ پورا کیس دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد بیان کرتے کہ جب آپ بستر پر لیٹیں تو نماز کی طرح کا مضو کر لیا کریں اور دائیں کروٹ پر لیٹیں اور عرض کیا کریں کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ آپ کی جانب جھکا دیا سرندر کر دیا اور اپنے معاملے کو آپ پر سرندر کر دیا اور خود کو آپ کی رغبت اور خوف کے لیے کمر بستہ کر لیا آپ کے سوا نہ تو کوئی اعتماد کا سہارہ ہے اور نہ آپ کی عذاب سے نجات دینے والا میں آپ کی نازل کردہ کتاب پر امان لائے اور آپ کے بھیجے نبی پر بھی اس دعا کو سونے سے پہلے اپنا آخری کلام بنا لیجئے آپ اس رات فوت ہو گئے تو آپ دین سطرت پر ہوں گے اب یہ دیکھیں مسلم کی عدیث ہے یہ وہی عدیث ہی ہے جو بخاری کی پہلے بیان کی تو بس تھوڑی سے الفاظ دیفرنٹ آپ کو فیل ہو ہے اسی طرح حضائفہ رضی نے دیکھا پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دے دی اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے تو دیکھیں اسی ہی ہم فوکس کر لیں تو انشاءاللہ نیند بھی اچھی ہوگی اور پھر جب سوکے اٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ جسم بھی بڑا ایکٹیو ہوگا اب بہت سے بھائی یہ ہوتے ہیں کہ فجر اکثر ہمارے ہاں تو لائس سٹائل ایسا ہوگیا نا کہ ہم زیادہ دیر سے ہی سوتے ہیں تو اس لئے فجر میں سو جاتی ہے تو اس کے لئے کچھ مشور ایک بادست رحمان بھائی نے کوئی سجسٹ کی ہے تو وہ ارز کر دیتا ہوں ایک تو یہ کہ پختہ نیت کر لیجئے کہ واقعی فجر کی نماز پڑھنی وضو تلاوت قرآن اور مسنون اذکار کا بھی احکام کریں اور سوچ سمجھ کہ آپ نماز اور قرآن بھی جب آپ پڑھیں اسی طرح جو ذکر بھی جب آپ کر رہے تو اس کا مطلب سمجھ دے پھر نماز فجر کی فضیلت پر بھی یاد کر لی جائے اس کا عجر سب سے زیادہ ہے اس کے لئے یہ بھی مشور ہے کہ قریبی عزیز یا دوست کی مدد بھی لے لیں کوئی آپ کی فیملی میں جو بھی جا گئے ہوتے ان سے ریکویسٹ کرنے بھی اٹھا دیا کریں اور ایک الارم بھی اپنا بنا لیا کریں اپنے موبائل میں تاکہ جلدی اٹھ سکے اور نماز سے تھوڑی سی دیر پہلے ہی اٹھ جائے ایک 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 دوپہر پہ کلولا بھی اگر کرنے تو آپ آدھا جو دینے وہ بھی اچھا گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد نین بھی ایک جلدی ختم ہو جاتی تو فجر بھی صحیح ہو جاتی اور پہلے ہو جائے تو تحجد بھی آپ اس ٹائم پہ پڑ سکتے اور اس کے لئے یہ بھی مشور ہے کہ اپنے آپ کو انام بھی دے دیا کریں کہ اگر میں آج فجر صحیح ٹائم پہ پڑ سکوں ایک تحجد پڑ سکوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انام یہ ہوا اور وہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خود آپ کو اپنی سیلری میں یا آپ کو اپنے فنڈ میں یا بونس میں کچھ مل گیا تو اسی کو آپ سمجھیں کہ اللہ نے دیا اور کچھ ٹائم گزر گیا تب بھی جب آپ سو کے اٹھے اسی وقت پڑھنے آپ کی فجر ہو گئی اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچ مچ بھی کیس ہوا کہ ایک سفر سے گزرتے ہوئے ہوا تھا کہ آپ نے سارے صحابہ کرم سو رہے تھے تو بلال رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی دی کہ بھی آپ ذرا خیال رکھئے گا اور فجر کا جیسے ٹائم آئے میں اٹھا دی جیے گا لیکن ہوا یہ کہ بلال رضی اللہ ان کو بھی نیند آگی وہ بھی سو گئے اور جس وقت جب سورج تلو ہوا اور دھوپ آئی تو تب جا کے سب کو آیا اٹھے تو رسول اللہ نے اسی وقت اٹھ کے فوراں اٹھتے وضو کیا اور پوری نماز جو ہے وہ پڑھ لی اب صحابہ کرم رضی اللہ 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 نماز ہو گئے یہ نہیں کہ آپ کا کوئی نقصان کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں آئے تو دیکھئے کہ وہ ہی سے ہمیں پتا چلتا ہے تو تب بھی جلدی جیسے سوکے اٹھے اسی وقت پڑھ لیا کریں تو یہ آپ کا تعلق ہو گیا اب اینڈ پہ وہ ہی جو شروع سے ہم نے جنت یا جہنم جو بھی option پسند ہے اس کے اور جنم میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کرنا اور نہیں جانا چاہتے جنم میں تو پھر ان سے بچنا بھی ہے تو بس جناب یہ کچھ سجیشن ہے تو جو بھی questions آپ کے ذہن میں بلا تکلف ایمیل کر دیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا